اے یزید تیرہ تاج و تخت دو گھڑی کا تھا آج بھی ہے دلوں پر حکومت حسین کی نیو یوک میں شاہ نجف اسلامیک سینٹر پر ہونے والے حملے کے خلاف ایک پریس کانفرنس مناکت کی گئی جس میں تمام ہی مکاتب فکر کے سرکردہ افراد نے شرکت فرمائی اور امن و آجتی کا درز دیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں شاہ نجف نے ایک بہت ہی پترین حیث قرائم قسم کا حدثہ ہوا ہے یہاں پہ علم کی گستاتی کی گئی ہے کوئی رات کے کوئی دو بجے بریک ان ہوئی ہے تو انہوں نے آکے یہاں پہ ترمپ لکھایا جو کہ بہت ہی غلط سام ہے یہ جو کچھ بہا ہے یہ بہت ہی ایک آرمین چیز ہے یہ مزید میں بھی ہوا دو دن پہلے اور آج امام بارکہ میں یہ امام بارکہ پیس کی جگہ ہیں یہاں لوگ آتے ہیں پوری دنیا نے دیکھا ہے اور خاص طرح پہ شاہ نجف کے جب سے یہاں بنائے ہیں امن زیادہ وہ ہے اس پہ حملہ کرنا بنیادی طور پر نہ صرف کسی مذہبی یا اسلامی تشخص پہ حملہ کرنا ہے بلکہ یہ امریکن ویلیوز پہ بھی حملہ کرنا ہے منگل کی رات کو یہاں پر دو سفید ہام لوگ آئے اور انہوں نے یہاں پر آ کر پہلے چین کو کٹا اس کے بعد وہ ماسک انہوں نے پہنے ہوئے تھے اور وہ اندر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے یہاں پر اب آپ بگر میں پیچھے جیک دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ایک علم جو ہے وہ لگا ہوا ہے انہوں نے آکے اس علم کو آگ لگائی اور یہاں پر انہوں نے اس کے نیچے انہوں نے پروٹرن کے یہاں پر انہوں نے گریفٹی کی نیو یورک کے علاقے صفق کاؤنٹے کی حدود میں موجود شاہ نجف اسلامیک سینٹر اور امام بارگاہ پر گزشتہ ہفتے رات گئے دو نامعلوم سفید فارم افراد حملہور ہو گئے حملہوروں نے سینٹر کو نقصان پہنچانے کے علاوہ علم پاک کی توہین کی ناپاک جسارت بھی کی رات دو وجہ کے قریب دونوں حملہور سینٹر کی بارڈ کارٹ کر اندر داخل ہوئے انہوں نے مقدسات کی بے حرمتی کی اور سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے حق میں وال چاکنگ بھی کی احتجاز کے طور پر ایک پریس کانفرنس کا انکہات کیا گیا جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندووں سکھوں اور عیسائیوں کے علاوہ یہودیوں نے بھی شرکت کی اور اظہار ایک جہتی کیا پریس کانفرنس میں مختلف مقاطب بفکر کے معززین موجود تھے جنہوں نے فرمایا کہ ہم سب یہ یقین دلانے آئے ہیں کہ ہم امن کے دائی ہیں اور یہ کہ ہم سبھی ایک ہی صفحے پر ہیں نیویارک سے بڑی تعداد میں مومنین نے اس احتجاج میں شرکت کی کوئنس سے آنے والے کافلے کی قیالت گلوبل حسینی مشن کے رہنماء موسن شاہ اور بلال شاہ فرما رہے تھے شرکہ نے واضح کر دیا کہ علم پاک کا تحفظ مومنین کے ایمان کا حصہ ہے جس کی خاطر جانک قربان سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا یہ جو استعمال ہے آج دو سو سے زیادہ آدمیوں کا یہ ایک بے نظیر مسان ہے لاؤنین میں پہلی مرتبہ کتنا ایسا استعمال ہو اس کے اوپر کیا یہ استعمال سے اور یہ جو تحاریر ہوئی ہیں ان سے جو تاثب ہے اور جو حیٹر ہے اور نفرد یہ ختم ہو جائے گی نہیں بلکہ بہتر نہیں ہوگی I think یہ سبکوش بڑا چھوڑ it was actually the best program so far it shows the unity between Shriya Sunni we are one ummah no matter what end of the day whatever happened over here everybody supporting it doesn't matter it's christian jews and Sunni shia everybody was here today which is amazing press conference میں موجود کاؤنٹی کے تانوندان حضرات نے شرکا کو یکین دلایا کہ وہ اس سانہے کا بغور جائزہ لے رہے ہیں اور ملزیمان جلد ہی کٹہرے میں ہوں گے I stand united against hate crimes against a muslim community I stand with my pakistani our neighbors I stand with all my muslim neighbors over here to speak out against this atrocity you know people think you hear a lot of times people trying to explain away this racism and they say well you know it's just vandalism that's not a major thing they don't realize that this type of vandalism is not just a crime against property this is a crime against a community this is a crime against the very existence of a community it's so sad to be here but at the same time we cannot tolerate what happened to our alum especially the alum we live far we live far we live far at the same time at the same time there were two young people here were people here were gents and they there were light on our back yard so they cut the fence and they came up and they had a torch which was which was welding خدمتگار حیدر عباس نجب ٹی وی برنٹ ووڈ نیو یارک انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے موسیق موسیقی